السلام علیکم دوستو میرا نام عبد الرحمن ہے دوستو کورونا وائرس کے وبا پوری دنیا کے اندر بڑی تیزی سے پھیل چکی ہے جس نے ایک پوری دنیا کے غریب طبقے کو بہت متاثر کیا ہے اس سلسلے میں پوری دنیا کے ملک غریب طبقے کے لیے امداد کر رہے ہیں اس سلسلے میں پاکستان کی حکومت بھی ہمارے غریب طبقے کے لیے امداد کر رہی ہے اس سلسلے میں ہماری بزنس کمیلٹی بھی پیش پیش رہتی ہے دوستو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ کورونا وائرس کے ریلیف فنڈ کے لیے ہماری بزنس کمیلٹی نے کتنی ڈونیشن دی ہے اگر آپ ہمارے چانل کے اوپر نئے ہیں اور اس طرح کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے اس چانل کو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کے اوپر بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری ویڈیوز کے لیٹس نوڈیفکیشن آپ کو بھی مل سکیں ٹرائم منسٹر کورونا ریلیف فنڈ کے لیے ڈپٹی سیکیٹری جنرل ورلڈ میمن اورگنائزیشن محمود شیخ خانی نے ون ملین روپے دینے کا اعلان کیا ہے پاکستان کے ایک اور نام اور بڑے بزنس مین بحریہ ٹاؤن کے مالک ملک ریاض نے ابھی تک کورونا ریلیف فنڈ کے لیے کوئی رقم تو نہیں دی ہے لیکن اپنے ورکرز اور اپنی مشینری نڈی ایم اے یعنی نیشنل ڈیزاسٹر منیجمنٹ کو مدد کے لیے ضرور دی ہے اس کے علاوہ میجی پاکستان کی جانب سے پرائم منسٹر کورونا ریلیف فنڈ کے لیے 2.5 ملین دینے کا اعلان کر دیا ہے پاکستانی کینیڈین بزنس ٹائکون مسٹر عزیز راکلا نے پرائم منسٹر کورونا ریلیف فنڈ کے لیے 10 ملین یعنی 10 ملین روپے دینے کا اعلان کر دیا ہے پاکستان کے ایک اور نامور بزنس مین ہائر پاکستان کے سی ای او اور پاکستان سپر لیگ کے اندر پشاور ظلمی ٹیم کے اونر جاوید آفریدی نے پرائم منسٹر کورونا ریلیف فنڈ کے لیے 10 ملین یعنی 10 ملین روپے دینے کا اعلان کر دیا ہے پاکستان کے نامور میڈیا بزنس مین اے آر وائی ڈیجیٹل نیٹورک اور پاکستان سپر لیگ کے اندر کراچی کنگز ٹیم کے مالک سلمان اقبال نے پرائم منسٹر کورونا ریلیف فنڈ کے لیے 45 ملین یعنی 45 ملین روپے دے دیے ہیں اس رقم سے میڈیکل سپلائز، ٹیسٹنگ کٹس اور پرسنل پروٹیکٹیو ایکومنٹس خرید کے دیے جائیں گے اے پی ٹی یعنی کراچی پورٹرسٹ کے چیرمن ایڈمیرل جمیل اختر نے وزیر آزم کورونا ریلیف فنڈ کے لیے 50 ملین دینے کا اعلان کیا ہے اس کے علاوہ ان کا کہنا تھا کہ وہ 30 ملین پہلے ہی دے چکے ہیں باقی 20 ملین وہ آئندہ آنے والے دنوں کے اندر ادا کر دیں گے پاکستان کے نام ور بزنسمن انگرو کارپوریشن داؤد ہرکیولیس کارپوریشن لیمیٹڈ اور داؤد فاؤنڈیشن کے چیرمن حسین داؤد نے پرائم منسٹر کورونا ریلیف فنڈ کے لیے ایک بلین روپے یعنی ایک رب روپے دینے کا اعلان کر دیا ہے حسین داؤد 1943 کے اندر بومبے انڈیا کے اندر پیدا ہوئے اس کے علاوہ پاکستان بزنس کاؤنسل کے ڈائریکٹر بھی رہ چکے ہیں اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو آپ لائک کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ اپنی رائے بھی دے سکتے ہیں کہ بزنس کمیونٹی نے یہ امداد صحیح دی ہے یا بزنس کمیونٹی کو اور بھی امداد دینی چاہیے اور وہ کون سے بزنسمن ہیں جنہوں نے ابھی تک امداد نہیں دی ہے تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو کے اندر اللہ حافظ دوستو پاکستان